گویا پتا چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دیوانوحاب علیہ السلام نے شاتر میں جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العصد اس پہ دس رحمت نازل فرما دیتا ہے جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے فرمایا دس رحمت نازل فرما دیتا ہے تس کنا ختم فرما دیتا ہے اس بندے کے دس رجات کو پرند فرما دیتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روز آنا مجھ پر پچاس بار درود پڑے گا کال پروز معشر میں محمد مصطفیٰ اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا وہ نفسہ نفسی کا دور وہ نفسہ نفسی کا دور جس میں باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو رشتہ دار اپنے رشتہ داریوں کو بھول جائیں گے ایسے میں نے جوشتہ کام آنے والا مصطفیٰ سے تعلق کام آنے والا فرمائے ایسے میں مصطفیٰ علیہ السلام روز بحشر اس بندے سے آ کر ہاتھ میں لائیں گے مصافحہ کریں گے اس بندے کے ساتھ جو بندہ روز آنا پچاس بار مصطفیٰ کے ساتھ میں درودشی پڑتا ہے اچھوالی بولو سبحان اللہ بدا جنہ درود کی بڑی 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 ہے فرمائے جو بندہ دس بار پڑتا ہے اللہ تصور ہے مطفیٰ نازل فرمائے جو بندہ ایک ہزار بار درود پاک پڑتا ہے اس کو موت نہیں آگنی جب تک اللہ تعالی اس کو دنیا میں رہتے ہوئے سنت تمہیں اس کو ٹھکانہ نہ دکھا دے یہ درود پاک کی برکات درود پاک بڑی بڑی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے بابی زیوکار مصیبت زدہ پریشان زدہ مشکل میں پھنچا ہوا چیز بھولا ہوا بات بھولا ہوا کسی ٹینشن کا شکار کسی بیباری کا شکار عجیب وغری برز میں محتلیہ ہونے والا بھی جب مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اس کی سارے مشکلات کو حل فرما دیتا ہے یہ درود کی برکات ہے مولانا کی فیضہ لکھاتی رحمت اللہ تعالیٰ تو شریف فرماتے ہیں جو پڑے گا صاحب اللہ علاقہ کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تنبرن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حسرت نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا ہم ابھی زباکار یہ نیت کریں انشاءاللہ کے درود شریف ہم نے پڑھنا ہے پڑھنا نہیں چلائیں ایک بر محبت پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالک کن کماغیث نبی اللہ